اکھیل بھارتی یادو مہا سبا کی راستوی کارکارنی کی آج بیٹک ہیدر آباد میں ہو رہی ہے جس میں شامل ہونے کے لیے اتر پردیش کے یوہ مکہ منتری اکھیلیش یادو یہاں پر آ رہے ہیں جو وقت بتایا گیا ہے اس کے مطابق گیارہ بجے اکھیلیش یادو یہاں پر پہنچیں گے جس کے لیے سورکشہ ویوستہ کو کڑا کر دیا گیا ہے منچ کی تصویریں اس وقت ہم آپ کو دیکھا رہے ہیں اسی منچ پر اکھیلیش یادو یہاں پر آئیں گے اور یادو مہا سبا کے کارکارتاؤں کو اور ان کی ٹیم کو یہاں پر سمبودت کریں گے سب سے اہم بات یہاں پر یہ ہے کہ جس طرح سے دیکھا جائے اکھیل بھارتی یادو مہا سبا کے دوارہ اس کارکرم کا ایوجن کیا گیا ہے اور تمام جو پدادکاری ہیں وہ یہی لگاتار کہہ رہے ہیں کہ دلی کی گدی پر ملائم سنگھ یادو کو بیٹھانا ہے اور اس کے لیے جو قوائد ہیں جو کوششیں ہیں وہ کافی تیز کر دی گئی ہیں ہم آپ کو منچ کی تصویریں دیکھا رہے ہیں جس پر آپ تیاریوں کو انتیم روپ دیا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اکھیل بھارتی یادو مہا سبا کے جو پدادکاری ہیں وہ تیاریوں کو انتیم روپ دینے میں لگے ہوئے ہیں سرکشہ عدکاری بھی موقع پر پہنچے ہوئے ہیں اور تمام چیزوں کی نگرانی لگاتار کی جا رہے ہیں چیکنگ یہاں پر کی جا رہے ہیں اور جو یادو مہا سبا کے پدادکاری ہیں انہوں نے آپ کو بتا دے کہ کاریکرم کی تیاری کافی پہلے سے شروع کر دیئے اور ان کو اتر پردیش کے یوہا مکھی منتری اکھیلیش یادو سے کافی امیدیں ہیں اور انہوں ہی امیدوں کے ساتھ وہ اس کاریکرم کا ایوجن کر رہے ہیں ہیدراباس سے انوپاہ مشرا ایٹیوی نیوز